بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار دان کی فصل منجر باہر نکال چکی ہے دانے بننے کا عمل بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس وقت دانے دودھی حالت میں ہے بعض خیصوں کے اندر تو دانے سخت بھی ہو چکے ہیں ہمارے کاشکار دو جب منجر باہر نکلتی ہے تب اس کو یہ سفید رنگ کے سیٹے نظر آتے ہیں جیسے کہ یہ سیٹہ تھوڑا تکریم قریب کیمرہ لکھا دکھا دیں جیسے کہ کچھ اس طرح کے سیٹے جو بالکل سفید ہوتے ہیں چٹے رنگ کے کہ کے بودے سکتے ہیں ایسے دیکھیں ان سٹھوں کے اندر تو دانہ بنے گا جو آپ کو ہرے رنگ کے نظر آ رہے ہیں یہ دانے کے دودھی حالت میں ہیں جبکہ یہ جو سوٹے جو آپ کو نظر آرہا ہے بلکل سوید رنگ کا جو نظر آ رہے ہیں جو بلکل سیدھا بھی کھڑا ہوتا ہے جسب اندر بننا نہیں ہوتا دانو کا وزن نہیں ہوتا تو یہ بلکل سیدھا خڑا ہوتا ہے جو جن میں دانوں کا وزن آ رہا جو اس طرح سے جھوک جاتے ہیں یہ آپ کو کیونکہ وہ سٹھے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ ان کے اندر دانے سٹھے کو وزنی کر رہے ہیں یہ جو سیدھے سٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح کے جو سٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بلکل سٹھے ہیں جو بلکل سفید رنگیں ہیں ان سٹھوں کے بارے ان سٹھوں کو دیکھ ہمارا کاشکار دوست پریشان ہوتا ہے پھر اسے یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میرے کھیت کے اندر تنے کی سنڈی نے حملہ کر دی ہے دیکھو تنے کی سنڈی نے حملہ ضرور کی ہے پھر اس کا بلاج کیا کریں اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ سٹھے جو آپ کو سپید رنگیں جو نظر آ رہے ہیں ان کا اس وقت کوئی علاج نہیں ہے یہ ذرا دکھات میں ذرا نیچے سے آپ کی صورت ہے دیکھیں یہ ان سٹھوں نیچے سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو تنے کی سنڈی نے جب اس نے کاٹا تو پھر کاٹنے کے بعد جب یہ نکلے باہر تو اس پیاد رنگے نکلے ہیں باہر اسی اس طرح کی تو یہ تنے کی سنڈی نے نقصان کیا تھا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے کاشکار کلوری پیٹی پاس وغیرہ کچھ زہر جو ہے وہ فلڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اس کا سپریہ کروا رہا ہوتا ہے مختلف زہروں کا لیکن نہ تو آپ کو داندار زہر ڈالنے سے اس وقت کوئی فائدہ ہوگا نہ آپ کو سپریہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں آپ کو کیڈے کو تو مار سکتے ہیں لیکن جو نقصان آپ کا ہونا تھا وہ حد شکا ہے آپ کیڈے سے کوئی دشمنی نہیں ہے مار کر آپ کو کیا فائدہ ملے گا لیکن جو نقصان آپ کا ہونا تھا وہ تو ہو چکے اس نقصان کو تو آپ کام نہیں کر سکتے اس خید کے اندر ذرا دکھا دیں کافی زیادہ سپریہ دن کے سپریے یہ نظر آ رہے ہوں گے دیکھیں یہ سپریہ دن کے سپریے جہیں یہ اس طرح کے کافی زیادہ جو آرہ ستوں کے اندر دانہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے اس وقت کچھ بھی آپ سبری کر لیں کچھ بھی آپ فلڈ کر لیں کچھ بھی کوئی بھی دائی کہ کیونکوں نہ ہو، وہ سندے کو تو مار سکتی ہے لیکن ان ستوں کے اندر، جتنے بھی ستوں کے اندر、 اس نے اندر دانہ نہیں ڈال سکتا ہے کاشکurers بنیاد زبان لوگ پیدا کہ کونسا جانگ رہے ہیں آ دانہ لائے سکتا ہے کہ آپ کش بھی کر آنے آدھے ہیں سارے کے سارے تنے کی سنڈی سے متاثر ہیں کیونکہ ان کے آپ ذرا نوکوں کو دیکھیں جہاں سے یہ سٹا شروع ہو رہا تھا یہاں سے آپ کو یہ تنے کی سنڈی کے جو کھانے کے اثرات وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے اس نے نقصان پہنچایا تو اس طرح سے وہ نقصان پہنچاتی ہے تو پسر سٹا جو ہے وہ اس طرح کا سپیاد نہیں کرتا ہے جبکہ نارو سٹا جو ہے وہ ہری رنگ کا یہ دیکھیں یہ ہری رنگ کے سٹا ہے اور یہ سپیادن کا سٹا ہے اس طرح امید ہے کہ آپ کوئی بھی زہر کا استعمال نہیں کریں گے اپنے پسل کو قراب نہیں کریں گے زہروں سے زہر علوم نہیں کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ